بسم اللہ الرحمن الرحیم درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کوئی کم نہ تھے کرو بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے لاکھوں کروڑوں فرشتے اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر رکھیں جو دن رات اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں اور رب کریم یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادات نہیں چاہیے البتہ میں تم سے سختی سے حقوق العباد سے متعلق سوال کروں گا حقوق العباد کیا ہیں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں آج کراچی انویسٹی میں کے قریب واقعہ متاثرین کے اس کیمپ میں متاثرین کا یہ کیمپ جو ہے ایک گرلز کالج سرکاری گرلز کالج اور ایک دو تین اسکولز پر مشتمل ہے جہاں پر تقریباً ساڑھے بارہ سو افراد سے زیادہ متاثرین ہیں جس میں فیملیز ہیں بچے ہیں شیرخوار بچے ہیں تقریباً سات سو شیرخوار بچے ہیں ساڑھے تین سو نہایت کم عمر کے بچے ہیں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور دینگی سے متاثرہ اس کیمپ میں آنے کے بعد پانچ افراد ہیں جو ڈاؤو یونسٹی میں داخل ہیں اس کے علاوہ چھ سات حاملہ خواتین ہیں جن کی ٹریٹمنٹ چر رہی ہے اس کیمپ میں آج ہمارے کچھ دوستوں نے ورلڈ لیکارڈ ہولڈر جناب اورنگزیب سلطان جن کا نام جینز بک آف ورلڈ لیکارڈ میں بھی ہیں ان کی جانب سے شیرشہ ویل فیر ایسوسییشن کی جانب سے اور ہمارے چینل کی جانب سے مشترکہ طور پر دوستوں نے اور محکمہ تعلیم کے افسران یہاں موجود ہیں آج ناشتے کا اتمام کیا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ ناشتے کے علاوہ کپڑے اور دیگر سلسلے بھی کیے گئے اور ہم نے قدشتہ کی طرح جو ایک نئی چیز پیدا کی وہ یہ کی کہ یہاں کے بچوں کے چہروں پر مسکرائٹ لائے اس کے لئے ہم نے آپ دیکھیں گے پروگرام میں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے ان کے لئے انٹرٹینمنٹ کا سامان مہیا کیا اور پاکستان کے معروف ڈانسر اور سنگر امجد رانہ یہاں موجود تھے ان کی پرفارمنس بھی آپ دیکھیں گے اس کے بعد ایک کوئیس شو کیا گیا اور دیگر کئی یہاں پر ہم نے مواقع فرام کیے مقصد یہ تھا کہ منتظمین کا کہ ان لوگوں کے چہرے پہ ان بچوں کے چہرے پہ خوشیاں بکھیری جائیں تو آپ بھی دیکھئے گا جی ہم آپ کو اس پروگرام کے دوران ان لوگوں کے تاثرات بھی دکھائیں گے تقسیم بھی دکھائیں گے ناکشے ناشتے کی اور ان لوگوں کے تاثرات بھی دکھائیں گے جو ہمارے ساتھ جنہوں نے اس کیم کا وزٹ کیا وہ کیا کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام رہی رہے ناکشے خوبصورت لاغے نہیں کریں نہ جریعہ لاغے نہیں کریں نہ جریعہ نہ جریعہ لاغے نہیں کریں لاغے نہیں کریں لاغے نہیں کریں نہ جریعہ لاغے نہیں کریں لاغے نہیں کریں نہ جریعہ لاغے نہیں کریں لاغے رہے کبھیوں لاغے رہے کبھیوں لاغے رہے کبھیوں امجد رانا صاحب کسی تحریف کے محطات نہیں آپ کیا کہتے ہیں یہاں تشریف لائے اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے درمیان سر ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف رہے ہیں اور سلامتی نیوز جو ہمارے ہر پروگرام کو کور کرتی ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور پی ای ڈیولو کراچی کیل کی ٹیم کے پلئیرز جو پچھلے پندرہ دن سے جب سے سلاح بھائی میں بولتا ہوں سلاح بزدگان کے لئے ہم احساس کام کریں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر ان کے کیپٹن ولی اللہ خان کا کاشر بھائی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی تشریف آئے اور آپ نے یہاں پر شرکت کی ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کرنے کے لئے چھونا اور ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں ورنہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی اپر زدگان کی مدد فرما ہے اور ہمیں اس کام کی طرح کرنے کی توفق دے اللہ تعالیٰ تیم اور میری ٹیم اور جو لوگ رہے ساتھ دیا اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا ہماری اتنی اوقات نہیں ہے ہم کچھ کر سکے میرے مولا میرے دوستوں کی میرے ساتھ دینے والوں کی یا اللہ پاک مشکلات کو آسان فرما یا اللہ پاک سلاب زدگان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ پاک میرے پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ پاک تُو بڑا رحم ورکرم کرنے والا ہے ہمارے پاکستان کی حکمرانوں کو سیاستدانوں کو افواج پاکستان سب کو یا اللہ پاک سیدھا رستہ دکھا یا اللہ پاک سب کی حفاظت فرما یا اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاک سلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما یا اللہ پاک ہماری چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما یا اللہ پاک ہماری چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عارب کہا کر دے پوری عارض اور بے قصو مجبور کی برخصوص یا اللہ پاک شہرشاہ ویلفر پی اے ڈبلو کراچی کرکٹ ٹیم سلامتی نیوز ایس یو جے پی اے ڈبلو کراچی ٹیم ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ ان سب کی یا اللہ پاک سب کی ہیلپ فرمائن کی مدد فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ہماری مدد فرما ہم سے راضی ہیں سلامتی نیوز ایسی طرح سلامتی نیوز 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 موسیقا 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 موسیقی یہ کراچی یونیسٹری سے مترسل دی سلام اترسنگ کے کیم میں آپ دیکھ رہے ہیں صفائی کی صورتحال بڑی اپر ہے میری انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ خدارہ صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں آپ دیکھیں اب یہاں پر کیونکہ آپ دیکھیں یہ اچھا کیونکہ واش روم جو ہیں وہ یہاں پر بند ہو چکے ہیں اب واش روم بند ہونے کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں نا یہ بچے ظاہر ہیں اب وہ واش روم کی حالت اتنی بوری ہے کہ آپ جو ہے اس کو استباع نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بچے جو ہے اس سہن کے اندر ہی جو ہے وہ رفع آجت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت گندگی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ اشو ہے بہت زیادہ اس میں تو میں پہلے بھی اپنے پروگرامات میں اس چیز کی طرف توجہ دلا چکا ہوں اور اب خاص کر میں اس حوالے سے ضرور میں ٹی سی صاحب سے یا جو بھی مطل کا عملہ ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مربانی صفائی کے حوالے سے فور اقدامات کیا جائیں یہاں پر بقاعدہ صفائی کا عملہ جو ہے وہ ڈیپیوٹ کیا جائے بشک کہ ایم سی کی طرح سے ہو یا پرائیویٹ آپ ہائر کر لیں لیکن یہاں کم از کم تین چار افراد جو ہے ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہاں پر مستقل طور پر صفائی کے لیے کیونکہ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں ہزار ڈیڑھ ہزار افراد جو ہے فیملیاں عورتیں بچے جو ہے ہوں گے تو وہاں پر صفائی کے لیے بقاعدہ عملی کی ضرورت ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر خدارہ آپ سوری طور پر یہاں پر چار پانچ افراد جو ہے ڈسٹرک انتظامیاں یا کی ایم سی جو ہے وہ اپائنٹ کرے جو کہ مستقل طور پر صفائی کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفائی کی جو صورتحال ہے یہاں تو بہت بیماریاں پھیل جائیں گے دیکھیں آپ کچھرے کی اور صفائی کی صورتحال اور یہاں تقریباً جو ہے وہ بارہ سو سے زائد جو ہے وہ افراد نوکیم ہیں یہ دیکھیں آپ یہ باہر کا جو ہے وہ ہے سلسلہ اب جو میں نے معلومات لی ہیں تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ واش روم جو ہیں وہ بہت زیادہ بھر چکے ہیں اور بہت بری حالت ہے واش رومز کی اس لیے جو ہے لوگ جو ہے مجبوراً جو ہے باہر سہن کو استعمال کر رہے ہیں اچھا جی اب آپ کے لیے جو ہے نا ہم نے مقصد اور کچھ نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے چہروں پر خوشیہ لانا تو آپ کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو شخصیت آپ کے سامنے ہے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے گانے کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ڈانسی کے حوالے سے امجد رانا بہت بڑا نام ہے اور یہ آپ کی محبت میں آپ کو انٹرٹین کرنے آئے ہیں برپور تعلیوں میں استقبال ہونا چاہیے اور یہ جو چینل ہے یہ سلامتی چینل ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم دھائم رکھے اور اس سیوں ہمارے دوست ماشاءاللہ اس چینل کو چلا رہے ہیں اور جتنے جو بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں اس بچے کے ہاتھ میں تو موبائل بھی ہے آئی فون آئی فون رکھتا ہے یہ اور جتنے لوگ ہیں ماں ہی انہا نتھو چاہے ہیں پیسہ ویسائن ہے تو پیسے کوئی نہ پھیک ہے میں کنفرم کر رہا تھا کہ کیا پتا تم ہزارہ زار روپے پھیک دیتے ہیں میرے اوپر کوئی نہیں پھیکے میرے اوپر پیسہ اور پتھر بھی نہ مارے ٹھیک ہے کوئی پتھر نہ مارے میرے دیوانوں کو ٹھیک ہے جے کی تانج جے کی مسکرات ہے نا ہی یہی کھوڑا مجھے لائے ہی یہی پیسہ ہے تاریوں دے تاریوں ہاں تھینکیو ہارے ماں توڑھو فن تو پیچھ گیا جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت جسرا مختلف چینلز آ رہے اور اورنزیب سلطان صاحب میرے تابعے میری بہنیں بیٹھوئی ہیں ماشاءاللہ اتنی ساری یہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر رہا ہے سب آپ لوگوں کے لئے آئے اور اللہ کی رضا کے لئے آئے اور آپ کو کوئی احسان نہیں کر رہے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کر رہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہمارے بچے ہیں اور سب کچھ ہیں آپ لوگ اور یہ سب لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے اور کوئی آپ پر کوئی وہ نہیں کر رہا اور مختلف جو انجیوز کے لوگ یہاں پر ہیں سیلانی ویل فیر ہیں اور اور زیب سلطان بھائی جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں شجا صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سے ہماری بہنیں جو میں ایک ایک نام لوں گا تو رات ہو جائے گی تو بس میں کچھ آپ کو انٹرٹین کروں گا ٹھیک ہے اوکے تاریو بجائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان مجھ پیچان سندھر تی مجھ جان پاکستان مجھ پیچان سندھر تی مجھ جان جیوے چیوے پاکستان مجھو سونا پاکستان دھنگ دھنگ تاریو 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 پاکستان مجھ پیچان سندھارٹی مجھ جان جیوے جیوے پاکستان مجھوں سوڑا پاکستان ہاں نے اگروں اردو گانو ترانو تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر علامہ اقبال کے خوابوں کی یہ تابیر یہ وطن پیارا وطن سرمایہ دو جہان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان تاریو تاریو پاکستان 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 پاک فوج پاک پولیس پاک رینجر پاک رینجر سارے انجیوز کو سلام شکریہ شکریہ سونا لگتا ہے آلی والا سونا لگتا ہے آلی والا کمان تاریو جب بچہ آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کو کہاں پیدا ہونا ہے میں بھی ایک بہت کم تپکے سے میں فنکار بنا ہوں میں بھی آپ ہی لوگ کی طرح گھومتا تھا لیکن اپنا حوصلہ کبھی نہیں ہارا میں بھی آپ لوگوں کی طرح پیروں میں چپل نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایسے ہی گھومتا تھا میں تو تالیاں ہو جائیں اپنے لئے اور اللہ تعالی کی شان کے لئے پاکستان اللہ تعالی سپر باور اللہ تعالی تینکیو عزیز بانو صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاکہ مزو آئے ہو اساسا انشاءاللہ تعالی آئے ہو ڈائے ہو بس�ارلہ تعالی ڈائی ڈائے ہو پیران موسیقی 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 اسے پانی اچھی ہو ٹھیکا نا ماں بھی لڑکانے جی ہے ماں چھو ماں پانے بارن کے لڑکانے بارن کے ان کے دیسی ہے جا ملاڈی خوشی تھی توا سب ان انسا ملی اللہ صحیح کرنو توا خیر خیر سا پانے گھران میں میندہ ٹھیکا پور انشاءاللہ تالہ کنے لڑکانے ملاقات اچھا لگ رہا ہے چا تو بہرحال ابھی آپ لوگ اپنے گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے تمہاں سب سے پہلا ایوانی جاؤ گے اتنا اچھا لگ رہا ہے چلے آپ جاؤ گے چلے ٹھیک ہے تو آپ اگر جو جاؤ گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے وہاں پہ گھار بنائیں گے اور یہ اس نے بہت اچھی بات کہ اسکول جائیں گے کیونکہ آپ ہی لوگ تو پڑھ لکھ کر بنائیں گے نا گھر تو جو میند کرتا ہے اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسی طرح پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب نے ایک وعدہ کرنا ہے آج کہ جب آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے بلکہ آپ لوگ یہاں جو رہ رہے ہیں جتنے دن ہم ہائی آتھورٹی سے بات کریں گے اتنے دن کے لیے آپ کے لیے کوئی ٹیچر ارینج کریں تاکہ وہ آپ کو پڑھائے آپ پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ان کے توجہ سے کہتے ہوں میں اپنا ٹائم دے سکتا ہوں یہاں کے ہفتے میں ان کو پڑھاؤں گی ٹھیک ہے بیٹھا جب تک آپ لوگ یہاں ہوں ہم کو یہ ارینج کرتے ہیں ایسا میں آ کے آپ کو پڑھاؤں گی تیار ہو آپ پڑھنے کو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کچھ کرتے ہیں ان کے لیے میڈیم سیما کے لیے کلیپنگ ہونے چاہتے ہیں یہ بہت زیادہ میں ریکویسٹ کروں گا میڈیم آنی صاحبوں کی صاحبہ سے مزو اچھے رہے تو تاکے یہ سب ہی تاہاں جے کرے تاکے کھلانا آیاں خوش کرنا آیاں کتر ان کے خوشی تھیا سب ہی نہیں کہتیا اچھا یہ بدایوں تاکے تے پانے جے دل گھرے ہوتی مہتے جے کہ آئیوں نے شاگردانیوں یونیورسٹی ایجیو انہیں کے چواندھم تاہاں پا آپ لوگوں سے مخاطب میں آپ جو نے کچھ بہن آئے لکھا دیو چھاتے پنا پنا تاہاں گو جتا تاہاں رکو ہی لکھو تاکے رائٹنگ تھی وینے ہاں نے کوشش کندہ سے تاہاں کے کافی اوٹھی دنہ سے تاکے پنجے میں آئی نا سب ہی تاہاں پڑھو تھا نا اسکولہ میں تاہاں کے بدا ہی نا سفائی نشب ہی مانا تاہاں جتے بھی ہوتا ہوتا ہوتے سابسطروں کرے ہو پانجہ ہتھت ہوئی سابسطرہ تھی پو مانی کھاؤ باری مانی کھانا پو باری ہتھت ہو بار بار ہتھت ہو تاہاں کے بیماریو بھی نتیا این بھو ماں حکومت جے جے کے وسائل رکھن در مانو انہن کے رکشتی کیا تاہ اوئے گھٹ میں گھٹ اسکولن میں سفائی جو انتظام رکھن جتے مانو رہا ہے لہن ہی ویچارہ مارو اڑا سا جنے کمران میں بھی آئیو ڈاڈی دھپا ہوئی اے انہیں جی دھپا کے ختم کرنے جی رہا کجھ نو کجھ ہو جان گھر جے ایسا سا آتا آنکہ دی بری طریقے سے بیٹھا آئیو پر تاہاں بھی جے کے آئیو سیتے رہو تھا نا تاہ باتھروم بھی جو تھا اوٹے پانی ہارے چلیو یا کپڑا دھو تھا وہ سرپ جو پاڑی ہارے ہو کجھو دھپا گھٹ تھیں دی کجھو پانج ہوں جاتے مانو بھی آن دو آن پانج ہی بھی سفائی کئیو چھو تاہاں گے سمبنوں آتا آسا آیا سے بیا سے تاہاں جو ایتے گھنوں ٹائم گزرون آتا آن جا بچہ آیتے بیٹھا آن ایتو بیماریو تھیں دیو تاہاں بیمارین میں حاسی میندو ڈاڈیو کنیو بیماریو آئیو کئیر کئیر روز تڑکن دو آ سب سدورہ بار آئیو آئے ہانے بھی تاہاں پانج ہی سکول لکھے پانج ہی جاتے بھی آئے تاہاں جو گھر آنا تاہاں جو گھر آنا تاہاں پانج ہی ملک میں پانج گھران میں منجو سکھا سا رہو آسا جو بھی دو آئے آسا کہ ڈاڈو ڈکھو تین دو آسا ماروڑا ویچارہ پانج گھر چھدیتے بیٹھا آئے نا آسا تاہاں جو دکھا جو کرے آچر وارے ڈی ہکڑو ڈی آسا کہ ملندو آ گھر میں آسا نوکری کڑا وارا مانو آئیو آسا یہ بھی تاہاں ساہینے کر گزارن آئیں دائیں تو کج جو تاہاں جا دکھا گھٹ کرتیان کج کرے تا کون تا سگاؤں پر جترو کرے سگاؤں تا ایک میں جی مدد کرے سگاؤں تا ایک میں خوش کرے سگاؤں تا ٹھیکا باکی بیو تاہاں جو دکھا جو کون تاہاں جو لائے سمندو نتھا تمام وڈو مانو آئے کو معمولی شیکان چاہے تو وہی آرام سا کھائی سکے تو پر تاہاں جو لائے دی رات جاگے تو تاہاں جو خدمت کرے تو انہ جو نالو شاہے اورنگ زیب سلطان یہ تمام جو لائے سگاؤں ہوتا ہوں مانو ان کے ایلاز منتو کرے تو اچھے تو تاہاں جو لائے تاہاں انہ کے دعا کے یو تاہاں اللہ صحیح ناکہ ہمت ہے بیمار بھی آئے انہ کے ڈاکٹرے چوہ آرام کھائیو پر وچارو سمیں نہ تو چھے تو ماں کیے سمان ہو چاہاں دا نا آؤں کیے سمان آؤں سیج کیے سمان مجھا مارو اڑا پٹڑے پٹ سمان تاہاں دھرتینتے سمیں آپ پہ آؤں ہے کیے سیجنتے سمان دا یہ تاہاں جو درد رکھان تھا تاہاں سوچن تھا نا یہ دو تاہاں کے خوشکرن جلا ہے انہوں کے کامی کانے کا کاتے نالے جی یا داد جی رکھو تاہاں کے خوشکرن آیا ہے سمجھو تاہاں تاہاں کے خوشکرن آیا ہے ڈاکٹر شوجہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا ذہر کریں آپ کے توسط سے میں حکومت سے ایک شیر پڑھ کے ایک سوال کروں گا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی دراصل یہ کسی صوبے کے بچے نہیں ہیں یہ پاکستان کے بچے ہیں اور ان کو محبت دینا انہیں پیار دینا جیسے ہمارے گھر میں بچے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ان سے محبت کرنا انہیں پیار کرنا یہ ہماری اولین انسانیت کی ذمہ داری ہے لیکن آج جب میں یہاں آیا میڈم تو مجھے بہت ہی برا لگا ایسا لگتا ہے کہ اس اسکول میں صفائی کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے یہ ایجوکیائے ہیں تو انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھنا بھی حکومت کی اور ہماری ذمہ داری ہے میں یہاں لاموالا ایجوکیشن سے جو وابستہ شخصیات ہیں میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ہمارا چینل یہاں موجود ہے اور انگزیب یہاں موجود ہے انٹرنیشنل فیم امجد رانہ کہ جس کے پاس آفتاب عالم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ڈاکٹر شجا ابن آدم یہاں موجود ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور انگزیب سلطان بھی میرے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ملک کے نامور آرٹس ہیں جو اس وقت آن لائن ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آفتاب جینو جرمن کے نام سے ٹی وی پہ ہوتے تھے اور آفتاب بھائی آپ کیسے ہیں آپ کی طرف سے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں اچھا آپ کب آ رہے ہیں آپ بھی آئیں آپ کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ میں ہمیشہ سے اور انگزیب سلطان جو کہ ہمارے ملک کا ایک عظیم ستارہ ہے جس نے ہر ہر مصیبت جہاں کوئی مصیبت ہوتی ہے اور انگزیب سلطان وہاں موجود ہوتا ہے دامیں درمیں سخنیں جتنی اس کی کیپیبلیٹی ہوتی ہے یہ کرتا ہے جان سے مال سے اچھا اس کے اندر ہماری طرح نہیں ہے کہ جی ٹائی لگا کے اور کوٹ بہن کے نکل پڑے ہماری تو مجبوری ایسی ہے لاموالا سینئر کالومسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں ہماری کچھ پیشہ ورانہ مجبوری ہیں لیکن یہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے اور نکل پڑتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہ تمغہ حسن کار کردگی جس طرح بڑھتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو تمغہ حسن کار کردگی حکومت کو دینا چاہیے گورنر صاحب تو وہ ایسے لوگ ہیں انہیں دیجئے نا بھائی اور اس وقت تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو متاثرین ہیں ان کے لئے آپ نے جو اپنے جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں کھول دیں کل آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے یار انہی کے نام پہ لوٹا ہوا مال انہی پہ لوٹا دو ابھی وقت ہے میں بار بار کہتا ہوں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں سہلاب زدگان کے بہالی کے لئے یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے یہ ہے گلشن اقبال کہہ سکتے ہیں کرانچی یونیورسٹی روڈ پر یہ کیمپ موجود ہے اس وقت سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی پوری ٹیم اپنے سی او شہزاد بیڈ اور اینکر ڈاکٹر شجا کے ساتھ یہاں موجود ہے حسین ہیرو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل بھی ہماری ٹیم پوری موجود ہے اور اورنگزیب سلطان یہاں آئے ہوئے ہیں متاثرین کے لئے ناشتہ لے کر یہاں جو حالات و واقعات میں نے دیکھے اس سے ایک شیر میں میں ہر چیز پر رو دینا چاہتا ہوں جیسے کہ ناظرین آپ اچھی طریقے سے مجھے جانتے ہیں میں ابن آدم کے نام سے لکھتا بھی ہوں میری شناخت بھی ابن آدم ہے میں رنگوں نسل سے پاک لسانیت اور فرقہ واریت سے پاک ہو کر بات کرتا ہوں کہ آج جو میں نے یہاں بچوں کا حال دیکھا جو یہاں میں نے صفائی کا نظام دیکھا بات یہ ہے صفائی نفذیمان ہیں یہاں سرکاری سٹاف موجود ہے یہاں آئے بھی موجود ہیں یہاں چوکیدار بھی موجود ہیں یہاں بھنگی بھی موجود ہیں اور یہ جو آئے ہوئے متاثرین یہ تو آلریڈی بچارے اتنے پریشان تھے گندگی سے کیچڑ میں سو رہے تھے بھائی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یہاں لائیں اور مجھے وہاں لے کر جائیں تو سوچیں آج جو یہ جس حال میں کل آپ اور ہم بھی اس حال میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے آج آپ تو اللہ کا کسی پہ بھی آ سکتا ہے کئی بھی آ سکتا ہے تو میرے بھائی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ صفائی نف زیمان ہے یہاں میں آیا گندگی بہت ہے ڈینگی پھیلا ہوا ہے یہاں پہ سب سے پہلے کسی انجیو کو چاہیے کہ آکے یہاں اسپریے کرائیں تاکہ یہاں مچھر مکھی جتنے بھی ہیں وہ مریں اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے پتہ نہیں کب تک انہیں یہاں کیمپوں میں رہنا پڑے گا حکومت سندھ صرف دعوے کرتی نظر آتی ہے صرف دعوے بڑی بڑی میٹنگ نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈی سیز کی چینلز کے اوپر وزیر اعلیٰ جا رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں ادھر وہ عجیب مثال ہے ان کی میں کیا کہوں اس چینل کے توسط سے کل کو انگلیاں اٹھ جائیں گی انہیں اپنے گربانوں میں خود جھاکنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے مانا میری аواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکراکر پلٹ آئے گی ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج یہ اندھیروں میں ہیں یہ اندھیروں میں ہیں ابھی بھی وقت ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترست جائے گی یہ اجالوں کے لیے یہاں آئے ہیں ہمیں انہیں اندھیرے نہیں دینے یاد رکھئے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سلامتی نیوز آپ کا اپنا چینل ہے اسے دیکھئے اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے جہاں جہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں سلامتی کی ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے سلامتی آپ کا اپنا چینل ہے اسے دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے پاکستان زندہ بات بیٹا آپ کراچی نیوزٹی کے ایک سٹوڈنٹ ساتھ کے حوالے سے کمان شہزاد بھائی آپ پیسے کتنے ہیں جن کو اردو آتی ہے اردو اردو والے ہاتھ کڑا کرو سیکھ گئے کتنوں نے سیکھی آتی ہے اردو ارے بھائی کلاپنگ کرو بھائی ہائی فائیو دو ہائی فائیو تالی مارو تالی اور آپ پیسے کتنے ہیں جن کو صرف انگلیش سندھی آتی ہے صرف انگلیش صرف انگلیش نو اردو اچھا مکسر کتنے بچے سکول جاتے ہیں صرف سکول جانے والے اور کتنے سکول نہیں جاتے کتنے سکول نہیں جاتے جو سکول نہیں جاتے وہ ہاتھ کڑا کرو سکول نہیں جاتے ماتے کڑے انگلوا ماتے کڑےں ہم سو Saudi ہم charge ماتے دا کرو انگل تمكن کوئی نعم کوئی کون سی کلاس میں خدا کسا سکول lug ہے آپ اچھا آپ کے سکول میں ای بی سی وغیر سب جکھاتے ہیں ایرے واو کتنی آتی ہے ای بی سی پوری آتی ہے واو اور ون ٹو آتی ہے جبردست کونسی کلاس میں آپ سکس کلاس میں اچھا آپ پڑتے ہو نہیں پڑتے جانے 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 نہیں جانا جانے نہیں جانا جانے کتنوں گاؤں اچھا کر하چی اچھا گاؤں نہیں اچھا گاؤں یاد نہیں آتی ہے آتی ہے چہر اچھا ہے گاؤں نہیں جانا آپ کو نہیں رہنا ہے آپ کو نہیں رہنا ہے آپ کو گاؤں جانا ہے گاؤں جانا ہے اچھا ادھر آو میپس آو بات کرتے ہیں آپ پیری ہیلپ کریے گا آپ کو گاؤں کیوں جانا ہے تو گھوٹ چھلا دو انی گھوٹ ہوتے سب کو جائے وہاں پہ ان کا سب کچھ ہے لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ وہاں پہ تو سب ختم ہو گیا چاہو مکہ یاد بھی ہو چھے یاد اچھے تو یاد اچھے تو تم میس کرے دو لا چھا تو میس کرے ہیک بہٹے چار پنجھے چار پنجھے چار پنجھے چار پنجھے چھوٹ是這樣 ہیک بہٹرے praying چال اچھے چھے ستی اٹھے essentials عوضہ عوضہ جبdock موسیقی 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 اور اب تک اگر اپنا ریویو دوں تو یہ ہمارا سب سے بیس وزٹ تھا کیونکہ جیسے ہمارا سچل گوٹ کا وزٹ تھا جمالیہ گوٹ وہاں گئے ہم اور کافی جھومپڑوں وغیروں میں گئے لیکن ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب اگر ہم کسی کے مدد کے لیے آ بھی رہے ہیں اگر آپ کو کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کریں کچھ جگہوں پہ تو مطلب بس یہ تھا کہ ان کو دو ٹیم کا کھانا چاہیے وہ ختم اس کے علاوہ ان کو کچھ چاہیے نہیں یہاں پہ بچوں کو انٹرٹین ہوتے ہوئے دیکھے ان کے مو پہ ایک مسکراہت دیکھے بہت اچھا لگا تو مطلب لگا ٹھیک ہے سندگی میں مشکلات تو آتی ہیں بٹ جو انجیوز وغیرہ کر رہے ہیں مطلب ورنہ میں جتے بھی لوگوں سے بات کی اب تک سب یہی کہہ رہے تھے آپ ہماری مدد کر کے چلے جائیں یہاں پہ پہلی جگہ ہے جس میں مجھے کسی عورت نے روک کے یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ دے کے جائیں گی تو مجھے مطلب تھوڑے سی سیٹسفیکشن محسوس ہوئی اچھا لگا کہ تھوڑی سی ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے سب سے اچھا وزٹ لگا ہے ایک روم میں نے وزٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے عورت کو بولا ہے کہ اچھا آپ ایک مہینے سے ہیں آپ کو لگا نہیں آپ کا وقت زایا ہو گیا انہوں نے جو مجھے آنسٹ دی انہوں نے مجھے ہینڈ میڈ اپنا کرافٹ نکال کے دکھائی ایک ہوتا ہے نا آپ کا دل کو سکون آیا کہ مطلب وقت زایا نہیں کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ مجھے سب بھر کو یہی کہہ رہا تھا بس مدد کر کے جاؤ مدد کر کے جاؤ اپنی کوئی محنت نہیں دکھائی تو یہاں کا وزٹ اس لیے مجھے سب سے اچھا لگا مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی ٹیلنٹیڈ ہیں تو مطلب اچھا لگا بس یہی کہوں گی میں مجھے سکون آیا تھوڑا سا کہ کوئی بات نہیں مشکلات ہیں بہت کھڑے ہیں لوگ سنبھال لیں گے ایک دوسرے کو جیٹ کیا تھا جہاں ہم نے مقتلی ساولات کا جائزہ لیتا ہے تو وہاں ہمیں اتنی ساولات نہیں ملتی اور جب وہاں سے لوگوں سے ہم نے بات کی تھی تو ان لوگ کا یہی کہنا تھا کہ گاؤں میں ان لوگ کوئی راشن بغیرہ یا کوئی ریلیف بغیرہ نہیں ملا اور جب ان سے بات دی تو نوالا کہ نہ ڈی سی اوپیس ہوا ہے کوئی مدد کو نہیں آ رہا اور یہاں کہ ہمیں یہ میسیز ہوا کہ یہاں جو فیملیس آئی بھی ہیں کم سے کھا انہیں ایڈلیس فیڈلیس ملی بھی ہے خانے پینے کا اور بچوں کا انٹرینٹ کرنے کا موقعیں فرام کی جا رہے ہیں یہ بچے جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے ان بچوں کو صریف ہمیں ڈونڈنے کی ضرورت ہے یہ کوئلے میں سہیرہ نکھلتا ہے یہ وہ بچے آنے والے بستقبل میں یہ بچے ہمارے پاکستان کا انشاءاللہ نام رشن کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میرے نام کرن کرمانی ہے ابھی تھرڑے کی سٹوڑن ہوں ماس کمینکیشن کی اور یہاں پہ آگے اویسٹی تھوڑا سا فیل اچھا ہوا کہ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ اچھا بچوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے ان کی ایکسرسائز اچھی ہے ان کو چیزیں دی جاری ہیں یہاں پہ زیادہ اچھا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں باقی جگہ آپ نے وزیٹ کیا ہاں پہ ہمیں اتنی اچھی زیادہ چیزیں نہیں آسکیں ناشتہ ناشتہ وغیرہ ملتے ہیں آپ کو دوپیر کا کھانا رات کا کھانا ملتے ہیں آپ کو پاڑی ماری ملے بات ہو تکلیف کرنے باتا واش واش روم وغیرہ جاتے ہو صحیح ہے واش روم نہیں صحیح واش روم کی پرابلم ہے صفائی ہونی چاہیے پانی نہیں ہے واش روم میں اچھا اچھا اور اور کیا مسئلہ ہے آپ کو ایک واش روم کو تو میں نے دیکھ لیا آپ کا پانی نہیں ہے تھنڈی پانی نہیں ہے گرم پانی ہوتا ہے نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ دعوت سلامی کے لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں یہاں پہ سپارہ وغیرہ پڑھاتے ہیں سپاروں پڑھائی دو ہے کوئی مولی صاحب ہی دو ہے کوئی مولی صاحب ہی دو ہے اچھا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا دعوت سلامی والے تمام سکولز میں یہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ وہ یہاں بھی آئیں گے کھانا تو وہ دے ہی رہے ہیں دوپیر کا اور شام کا تو یہاں پر وہ انشاءاللہ نماز کا بندوبست بھی کریں گے ہم ان سے کہیں گے اور یہاں پر آپ کو سپارہ پڑھانے کا بھی بندوبست انشاءاللہ تعلق کریں گے واش روم کے لئے بھی انشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں واش روم کے ملک میں جو عمب پچائے ڈیمالک میں جو عمب پچائے جو فیرائے اما پچائے گا اوپائے جیمالک کے سب سارا یوں کی تدنی جاگڑ جیگا میں جس کو بلاؤں گا میں مالکی یومی ایا کنا بدو ایا کنا استعین ایدنا سرات المستقیم سرات اللہ زین انام تالحیم غیر المقذوبی علیہ حرم ولب زہر لین آمین مجھے زویب آپ کے لیے شاو بیٹا لے جاپنا کمرے میں لے جاپنا جی جی آرہ پار سگورہ سب کا پیارہ پار سگورہ دوستو جے دشمن چاہے سب دی لائے باجا رہا ہے جین جو کو بیسار ہونا ہے تین جے لائے بیسار ہے جی جی آرہ پار سگورہ سب کا پیارہ پار سگورہ دوستو جے دشمن چاہے سب دی لائے باجا رہا ہے جین جو کو بیسار ہونا ہے جی جی آرہ پار سگورہ سب کا پیارہ پار سگورہ ہی ران سام رہا سدائے کن جو رہا جی تا کن دائے بارو دی کا مطا ہے سارے جگلے رہا مطا ہے جی جی آرہ پاس اگرہ سب کا بیارہ پاس اگرہ رائی لا رائی لا کے جے کو آہ مجھو دوست جے کو آہی سلام تھی جے کو چھین آلہ جو آنر آہی سی او آہی نے جو آہی ڈاڑی محنت پر کہیں ہیں شہزاد بٹ جائے لائے تاری ہو جن شہزاد بٹ بچی کو دیں آپ بھی ہاتھ لگیں ہاتھ لگائیں سویپ جی کدر نہیں جاگر جی آئیوں جو تو تلالہ میوسائے باگن میں جو ہم بچھا گلن میں جو پہرائے ان پچھائے گا آپ آئے آپ جو بکھڑاؤں گا اس کو کوئی نہیں بھولا گا سب بیٹے ہیں جس کو کچھ نیا چاہ نالو آئے تنجھوں نالو چھائے بٹول اور کیا آتا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے گیفت 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 تینک یو تینک یو تینک یو تینک یو کھلے دی یہ رکھی اچھ اوڑنا سگی بس میں چڑی سیٹ ملی تیتلی اوڑی اوڑنا سگی بس میں چڑی سیٹ نہ ملی رونے لگی تو ڈائی ور نے کا میڑے پاس تیتلی بولای ہٹ و دماش میڑا گڑے پاس بچے کو دے جو آتی ہے پیٹا اچھے 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 سب بھی رو 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 بیو بھی جو بШ نیڈ جو بس پتے ایسی کان کاثا ہوا ایمان کام با گا جی خوابال گا جی خوابال کاثیا کاثا ہوا کاثا ہوا کاثا ہوا یو کئی رہا ہوا چاندیو چاندیو اٹھا اٹھا نمہ در یارہ بارہ تیرہ چوڑہ پندرہ سوڑہ سترہہ اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجھے پیچھو گے اچھا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ چیزیں یہ چیزیں ویسے بھی آپ کے لیے تھی اور آپ کو ہی دینی تھی مدیرہ کو خوش کرنے کے لئے ہم یہ بہانہ بڑھایا ہم نے کہ یہ کوئی اس کام نے پڑھا مٹ دیا آب آ بیٹا آلو بتا آلو شاہی کچھ نہیں بتانے پر ہے یہ آب 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 آنے کھوڑو گوڑا پانچے ہمارے انہام ملتا ہی اس کوئی اس کیا ایک پہنجا پانچے بیٹ پانچے ڈے اٹھ پانچے پانچے ڈے چار پانچے ڈے چھپ پانچے ہیے چھپ پانچے چپ پنجا ٹری ہے چپ پنجا ٹری ہے ست پنجا ٹری ہے اٹ پنجا چالی ہے پنجی تالی ہے دے پنجا پنجا ماشاءاللہ دبار دار آپ کھڑے ہو جائے نا آپ کھڑے پنجا چھ ست اٹھ شباز سبائی پانچا ٹری ہے سبائی پانچا ٹری ہے تھوڑو تلو پرتے تو ندھ السکن دو تھوڑو تلو پرتے تو نا کیا survivbean شباز شباز بھائی ایک بھائی اچو آچو ہی کار یہ کار بھائی چار پنجا چھا ہاں پڑی تے پاس ہے چھا پنج چار ٹرے بھا ہکو شاباش ہاں نا آتا ہیے رکھو پانجا ہیے رکھو آتا موکہ ایٹ موکہ ایٹ کیاڈی گئیٹ ہا آتا ہیتے ہیے کہا ہاں ہکو بھا ٹرے چار پنج چھا ہاں نا ابتو آت ماتے ہاں سدو آتے ابتو آتے سدو آتے شاباش چھا پنج چار ٹرے بھا ہکو ہاں نا بھائی آتا ماتے کیوں شاباش ہاں نا موکہ ایٹ کن دو مساں کٹ ہیٹ کجو ٹو تے ہیٹ تھری تے ٹنگو نا نا نداز ٹو ٹری وان 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 ٹو ٹری سبائی بھائی جلدی جلدی ہمچے پائیں ہمچے پائیں بھلا پانی تا بھائی اتنا پانی تا بچے گھتا لے ڈرام لگا کے نکلے منجا لکا اوپر بچے گھتا آکے بی بی میری بانس کا دھکا لگا کے بچے گھتا لائیں پان دن پہتا لائیں آگے دو دن دیکھا کوئی ہمارے کو امداد نہیں کیا پھر ہم کراچی پہ آنے کی آہا دو دو دن پھر ادھر پہتا لائیں شاہ والی آکے ٹرک کو آتھ جوڑا وہ شدہ بیچارہ ہمارے کو لے آیا سراب گوٹ ان چھوڑا پھر سراب گوٹ سے ادھر آتے مقصود کو ایک دوسرے بندے نے میرے کو نمبر دیا وہ کہہ رہے بھی مقصود کو جائے گا وہ موسمیات ادھر سکول کولاو ہے ادھر ملک جائے گی جگہ پھر ہمارے بچے کرایا نہ تھا بڑی موسیبوز اب تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی ایک بی 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 بس بیسے ایسے موسیبت سے آیا بابا ادھر آگے ادھر ہمارے کو جگہ مل گیا جا ہمارے کو مہینہ ہونے مالا یہیں پہ بابا کی ساب کچھ مل رہا ہے روٹی کانا ہمارے کو جگہ سے گئے ادھر کہاں رہے گا بھائی ساب پانی ہے روز کوئی بھی آتی ہے دوسرا پانی وہ بھی رلتا ہے انڈیا آلے نے تینوں ڈائم توڑ دیا پھر پانی بڑا ہو گیا کیا کرے موسیبت سے مارے بڑے تکلیف سے ہمارے گا ہمارے گھر مل جائے ہم اپنے بچے کے آپ روزی کر کے کھلائیں گے ہمارا یہ ہو جائے ریڑی لگا دوں گا اور مزدوری کر لوں گا اپنے بچے کو بال لوں گا ادھر تین گائیں تھی وہ بیچارے بھی چھپ رہے کے نیچے آگے بکرے بھی چار دن بارہ شوئے وہ چھپ رہے بچارے نہیں نکل سکے اس کا دودھ نکالتا تھا وہ فیتا تھا بچے کے لیے وہ بھی چھپ رہے ہیں ایک بیٹی تھی اس کے ذرا بھی آ کرنے کے لیے بھی چلو کچھ ہوئے گا بھی بچے اولاد اس کا کچھ ہو جائے گا وہ نہیں بچا سب کو چلا گیا بس سیسے آگے میرے نہ عابد آپ کی مد اچھے کی ہے جہاں اللہ کی مد اچھے ہے جہاں بس آپ کی مد اچھے کی ہے ہم دکھے وہ ہوتے ہیں ہمارا کچھ ہوتا تھے ہم کیا کریں بچے کے لیے پیسہ نہیں ہے آگے بچے بکتے ہیں ہمارے بس پیسہ نہیں کہا سے لیا ہو جوتے نہیں ہیں بچے کے لیے ہمارا علاق دیکھو ایسے پڑھے ہیں کیا کروں بابا بچے کو نکال آئے اسے کنسا اسکار دو آدھا سفہ خرابہ وہ جائے گردر تباہتی ہیں مال متہ سب دوڑی ہو آئے اسکول تباہتی پہاں یہ یہ بیٹھا ہوں یہ سکول میں آیا ہوں آیا ہوں کراچی میں جیئے پانی دے کال کرا جن تبیہ سان جا ہیدار باشرو میں بس ہیو آئے اچندہ سفہ کرتا ہاں جاندہ دردیاں شوٹو گو کم مالا یکم مہتے ہیں یہ ہے کراچی سوشل فورم ہم مرہا ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو نوجوان دوست ہیں سارے ملکے ہم نے یہ بنایا ہے اور اسی پلیٹ فارم سے ہم ان کا کام کر رہے ہیں دیکھیں پراپر انٹری میرے پاس ہے ایک ایک بندے کی کتنے افراد ہیں ایک فیملی میں کتنے افراد ہیں ایک خاندان میں کتنے افراد ہیں میری جو ڈیٹیل بنی ہوئی اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو پندرہ سو چوراسی لوگ تھے دو سو ستہ تر فیملیز تھے چھ سو بچے تھے اسی طرح سے میرے پوری چیزیں ان کی مینٹین کی ہوئی ہیں جی جی بالکل کیا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ واپس چلے بھی گئے ہیں جن کو ہم نے کرایا بھی دیا ہے گاڑیاں کروا کے جن کے گاؤں سے پانی نیچے آ گیا ہے واقعی تو سیلاب کی وہ پوزیشن پر سیم ہے آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ یہاں پہ کون سی چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں صرف ڈی سی ایسٹ تارک چانڈیوں کی طرف سے جو بھی ہمارے کچھ مسائل ہیں حل ہوئے ہیں سندھ حکومت سے صرف شرمیلا فاروق کی ایک دو مرتبہ آئی چکر لگا کے چلی گئے ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے ابھی تک میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں سندھ حکومت سے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں آپ ان کی دیکھیں ان کے ساتھ کتنے سارے پرابنم ان کو ابھی ٹپ چاہیے ان کو کپڑے دونے کے لیے مگ چاہیے وہ صرف سامن چاہیے یہاں پر ہم اپنے تسلسل سے جیسے کراچی سوشل فورم کی پلیٹ فورم سے ہم کام کر رہے ہیں تو کراچی سوشل فورم کی فورم سے ہم میٹھے پانی کا بندوبست یہاں کر رہے ہیں اسکول کے اندر سرچ لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھی وہ ہم نے یہاں پر خود لگوئی ہیں اسکول کا بڑا گھرک تھا جس کو ہم ابھی تک صفحہ کروا رہے ہیں صفحہ مکمل ہماری طرف سے یہاں پر چل رہی ہے وہ ڈی ایم سی والے آتے ہیں ان کو ہی ہم کہتے ہیں مدلاب کہ ہم ہی نے جو کام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا ہے وہ کام بھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لوگوں کے ابھی ان کے پاس تو وہ جگہ نہیں ہے واپس جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں ان کے واپس جانے کے لیے اور ان کے لیے ابھی کوئی ٹینٹ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے جا کے گاؤں کے برابر میں روڈ بھی روڈ پہ بھی بیٹھیں تو ٹینٹ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ٹینٹیں لگوائیں حکومت کی طرف سے سندھ حکومت ابھی سندھ حکومت کے کوئی نمائدہ ادھر آنے کے لیے ان کے پاس تیار ہی نہیں ہے یہ تو مخیر حضرات سے ہم دوستوں یاروں کو بھلا بھلا کہ یہ یہاں تک ہم کام کر چکے ہیں لیکن اب لوگ یہاں پر بھی آ کے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم کسے جو ہے سروائیو کر سکے تو بہت سارے پرابلنس ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو لوگ ہیں ابھی میڈیکل کے حوالے سے کہیں گے تو ہمارے پاس ڈی ایچو کی ٹیم بھی ہے ڈاو میں بھی جاتے ہیں لیکن ڈاو سے بھی ابھی ڈاو میں بہت سارے کے کوئی تھیل سمیہ کے مریض بھی ہیں اور یہاں پہ اپنا ہپٹرز بی سی کے مریض بھی ہیں ان کو کیسے شفٹ کریں کہاں کہاں بھیڑ سکتے ہیں تو اس حوالے سے اس کو بھی بڑھائیں اور خادمین سندھ فاؤنڈیشن جو ہمارے پاس یہاں پر آتی ہے ٹونٹی فور آورز جسی بھی ایک کال پہ وہ ہمارے پاس ایمبولنس بھیڑتے ہیں وہ ہی اسی ایمبولنس پہ جو ہے اب اپنا مریض شفٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایک ٹینٹ پہ یا ایک بڑی کمبر ایک سے دو وہ جو ہے رکھیں اپنا ایمبولنس لیکن ان لوگ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا یہ سارا کچھ جو وہی کر رہے ہیں جیسے کہ یہ اپنا سارے انجیوز والے ہیں مختلف سیویل سوسائیٹیز کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں لیکن حکومت کے نمائندہ بھی تک یہاں پر ریسہ کوئی نہیں آ رہا ابھی دیکھو جس چگہ پہ میں کھڑے ہوئے ہمارے پاس یہ چار اسکول ہیں ایک تو یہ اسکول بھی ہے میرے پیچھے یہ کالیج ہے اس کے برابر دو اسکول ہیں اندر تین اسکول ہے بلکہ اس کو ملا کے کل ملا کے پندرہ سو لوگ ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ پندرہ سو لوگوں میں سے سات سو بچے ہیں اور جو دودھ پینے والے بچے ہیں ساڑھے تین سو بچے ہیں ساڑھے تین سو بچوں کو یہاں دودھ نہیں مل رہا بس کس کو دے سکتے ہیں جس کو جتنا آتا ہے اس کو اسی طریقے سے دے رہے ہیں باقی وہاں پر یہاں پر دودھ کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا سندہ حکومت کی طرف سے دیکھو یہاں پر سیلانی کی طرف سے کھانا مل رہا ہے صبح دو پر اور شام کو صبح کو اسے سیو کی طرف سے ہمارے پاس یہاں پر ناشتہ بھیجا جا رہا ہے تو حکومت کہاں ہیں سندہ حکومت اتنی ساری بجیٹ ہے باہر سے ان کے پاس فنڈز آئے ہوئے باہر سے ان کے پاس بہت سارا راشن آیا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو یہ لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں ہم سے کہ سندہ حکومت دے رہے ہیں شاید آپ لوگ ہمیں نہیں دے رہے ہیں لیکن سندہ حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا ابھی تک کچھ نہیں ملا سندہ حکومت کے پاس ہمارے پاس بہت سارے میسیجز ہیں اپنا ائرپورٹ سے دوست ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سامان آ چکا ہے باہر سے ممالک سے اتنا ہے کہ اب بھی ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور باہر کے لوگوں سے جہاں پر ہمارا رابطہ ہو سکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم نے جو چیزیں بھیجی ہیں اس میں ایسا سامان بھی موجود ہے جو پاس سے دس دن سے کے علاوہ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ اس میں دودھ پڑھا ہوا ہے چاکلیٹس پڑھے ہوئے ٹافیس پڑھے ہوئے وہ خراب ہو جائیں گی جب وہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی تو وہ کس کو دینے چاہیں گی آپ پھینک دیں گے اس سے اچھا ہے کہ ان کو اٹھائیں آپ ان کو آ کے دیں تاکہ ان کی بھی تکلیفیں دور ہو جائیں نازمان نہیں ہے کہ جیسے سیلانی کھانا بھیج رہا ہے وہ سب یہ کھاتے ہوں گے نہیں کھاتے یہ لوگ ان کے لئے پھر ہمیں الگ الگ سے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کبھی کسی کو چاول کے لئے کبھی کسی کو دال کے لئے کبھی کسی کو کسی اور چیز کے لئے کہ بھائی یہاں پر مریض بھی ہیں اب یہاں پر سیلانی کی طرح سے 24 آورز بھک رہا ہے میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آ رہے ہیں خانہ ان کا بہت بڑا کام ہے سیلانی کا اسی طرح سندوق امت کیوں نہیں کر رہی ہے اس کے پاس تو بجیڈ ہے جن کے پاس بجیڈ ہے وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں تو یہ یہ تو ایک ٹرسٹ ہے ٹرسٹ کے طرف سے ان لوگوں کو کھانا مل رہا ہے سندوق امت کو آئیے ان کو انٹرٹین کرنے کے لئے ان کے بچے بھی ہیں یہ وہاں سے تو پریشان ہو کر آئے ہیں دیکھو ان کا اپنا وہ جو جھوپڑا لگا ہوا تھا وہ جھوپڑا ان کا محل تھا یہاں پر یہ ہماری اس پر اٹھنے اٹھتے بیٹھتے ہیں بھائی یہ نہ کرو وہ نہ کرو پھر گندگی کا پرابلم ہو جائے گا پھر صفائی کا پرابلم ہو جائے گا یہ سارا یہ اب اسے سمجھو کہ کیدی بن چکے ہیں ہمارے پاس یہ اپنے آپ کو کیدی محسوس کرتے ہیں ہم تو ان کو بہت انٹرٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ لہجہ رکھتے ہیں کہ محبت اور پیار کا ہونا چاہیے لیکن حکومت آئے ہیں ان کے لئے کوئی پروگرامز کریں ان کے لئے کچھ ابھی بھی آپ لوگ آئے ہیں تھوڑا بہت ان کو انٹرٹینڈ کروایا ہیں تو اسی طرح مدرب کے حکومت کو بھی قدم اٹھانے چاہیے ہیں جو نہیں اٹھ رہا ہاں یہ جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر دیکھو چھے تو ڈینگی کے کیس سامنے آ چکے ہیں اور وہ ڈی سی ایسٹ تارک چینڈیو کے تسلسل سے ہم نے وہاں پہ ان کو بیجا ہوا ہے ڈی ایچ او ایسٹ کی کیمپ کے تھرو اپنا ڈاو میں اس طرح ملیریا میں بہت سارے بچے آ گئے ہیں بہت سارے بچوں کو بخار چھوڑتا ہی نہیں چھے چھے دن آٹھ آر دن تک ان کی والدین بہت سارے پریشان ہوتے ہیں تو اس طرح ابھی یہ چاروں اسکول کو ملا کے دو سو ڈائی سو تک کے لوگ مریض موجود ہیں جن کو بخار نہیں اتر رہا ہے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو جیتے ہیں سب ہی اس جہاں میں یہاں متاثرین کے ایک کیمپ میں موجود ہیں اور شیرشاہ ویل فیر ایسوسییشن کی جانب سے ناشتہ اور بچوں میں کھلونے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب یہ کھلونوں کی تقسیم ہوتی ہے موسیقی بیگر شہر شہر ویل فر سے تشریف لائیں اور یہ آپ کے لئے کچھ تعمل کر رہا ہوں لیکن جو توفے لے کر آئے میں جس بچے کو بلاؤں گا سب بچے کھڑوں گے تو ان کو نہیں ملیں گے لیکن جس سے میں سوال پوچھوں گا وہ ایک ایک کر گئی یہاں پہ جب میں اس کو بلاؤں گا تو وہ آئے گا اور اپنا آگے اس کو گفت دیا جائے گا اور جو اٹھے گا اس کو نہیں ملے گا آپ سے سوال آپ اٹھو آپ اٹھو جواب درستے کلے پر گئن کے لئے آپ کو بیٹا اسے نام پوچھے کیا نام ہے آپ کا یہ بھی اب میں پوچھوں گا نا کہیں گے والی مامی چاہے درستے کام چاہے شاوائے شاوائے جو ڈرستے کھا ہمیں گے ہم نے کچھے کھا یا جو ہم نے پوچھیں پوچھیں آپ نے اٹھو چاہے سے ہرہفی شاوائے جوال جہاں ہاں بطول ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ بیٹوں سامنے دیکھو کیمرے بیٹوں ماشاءاللہ مچھو چلے پینگو یہ لئے چلے پینگو ہونے چاہیے یہاں سے آواز دو گے جائے گی نا تانیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن بچوں نے گود میں بچے وہ کھڑے ہو جائیں جن کے گود میں بچے وہ کھڑے ہو چھوٹے چھوٹے جن کو گوڑیاں مل گئی ہیں وہ چلے جائیں جن کو گوڑیاں مل گئی ہیں چلے جائیں جن کو گوڑیاں مل گئی ہیں auch جن کو گوڑیاں مل گئی ہیں چلے جانبا choکڑیاں مل گئی ہیں جن کو گوڑیاں مل گئی ہیں جن کو گوڑیاں مل گئی mostra موسیقا 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 آج ہم یونیورسٹی کیمپس گورنمنٹ گل سیکنڈری سکول کراچی میں موجود ہیں اور اس وقت آج ہمارے درمیان شہر شہر ویل فر سوسائیٹی کے رانا شواق صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں آج ہم نے صبح سے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہم نے شہر شہر ویل فر کی جانب سے یہاں پہ جو لوگ ٹھیرے ہیں پندرہ سو کے قریب یہاں پہ ناشتہ بھی تقسیم کیا گیا بچوں میں تائف کھلونے کپڑے اور شوز وغیرہ تقسیم کیا گیا میں شہر شہر ویل فر کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بالخصوص سلامتی نہیں اس کا کہ وہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس نیک مقصد میں کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو سب کچھ خود کر سکتا تھا لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ کام کرنے کے لئے چھونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم آخری ٹائم تک مرتے دم تک ہم اس طرح نیک کام کرتے رہے اور ہمارے ساتھی جو انہوں نے جیجہ نے یہاں سے لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاروبار میں سوزی میں برکت دیں اور اللہ تعالیٰ تمام سلاف زدگان کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے اور یہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائے بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی گھروں میں آباد ہو جائے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کرنا لگ کی حفاظت فرمائے سلامتی نوز اور شہزاد بڑھ صاحب کا بہت شکریہ ہم آئیں یہاں پر شہر شاہ ویل فیر سوسائیڈی کی طرف سے آج یہ کیمپس ہے یہ والا کراچی یونیورسٹی گورنمنٹ بوائز گرل سکینڈری سکول میں یہاں تقریباً کموں پیش پندرہ سو کے قریب متاثرین آگے ٹھہرے ہوئے تو شہر شاہ ویل فیر کی طرف سے اور یونین جنرلسٹ کی طرف سے اور سلطان اورنگ زیب سلطان صاحب کی طرف سے اورنگ زیب سلطان صاحب کی طرف سے جو ہم نے صبح ناشتہ یہاں انہوں نے کروایا ہے اور کچھ کھلونے وغیرہ دے بچوں میں کوئز وغیرہ کروا کے مختلف طریقہ کار سے ان کا دل جوئی کے لیے جو سلاب سے متاثرہ ہوگے اپنے گھر بار چھوڑ کے تباہ حالت میں یہاں پر آئیں ان کی دل جوئی کے لیے ہم لوگ آئیں اور باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ جل سے جل ان کے معاملات سیدھے فرمائے اور یہ اپنے گھروں کو واپس ہیں باقی جب تک ہی ہم یہاں پر آئیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے جتنی مدد ہو سکے ہم کریں تو باقی ہماری ٹیم آئی ہوئے شہر شاہ سے اپنا نصیر ارجنڈے والا اور یہ بخت امین صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں واقعی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شہزاد بڑھ صاحب کا جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا اس سے پہلے بھی ہم لوگ لگا کے گئے سچل کی طرف اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہزاد بڑھ صاحب کا جنہوں نے یہ بہترین پلیٹ فارم ترتیب دیا اور اب ہماری مزید کوشش بھی ہے کہ شہزاد بڑھ صاحب جو کہ تقریباً کراچی سندھ پاکستان سے بخوبی واقعی ہیں جہاں جہاں بھی معاملات ہوتے ہیں اور یہ اپنے طور پر اپنی ایفرٹس کر کے وہاں جہاں مسئیبتیں ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں پاکستانیوں کے لیے تو یہ اپنے طور پر کوشش کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر اپنا پلیٹ فارم جو ان کا ساتھی ہیں ہم شہر شہر ویلفر ہو گئے اور ان کے ساتھ سلطان صاحب ہو گئے اپنا جنرلیسٹ یونین ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کی متاثرین یا جو مسئیبت زدگان ہیں ان کی فلاو بہبود کے لیے ان کی فلاو بہبود کے لیے کافی ایفرٹس کرتے ہیں کوشش ہماری یہ ہے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی بیتری علا معاملہ کرے پھر میں دل کی بیرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم فراہم کی جو ساتھی ہیں کامران مشتاق صاحب وہ باوجہ بیماری ان کو ڈینگی اور ملیریا کا کچھ تھوڑے اثرات ظاہر ہوئے ٹیس ویس کروائن ہونے تو ہم ان کے صحت کے لیے دل کے گرائیوں سے ان کے لیے دعا گئے ہیں اور آپ سب ساتھیوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا کریں اور باقی یہ کہ وہ بڑے اس چیرٹی کے معاملے میں بڑے بڑھ چڑھ کے اور بہت ہی ہمارے مطلب بہترین ایکٹیو ساتھی ہیں شیرٹ شاہ ویل فیر سوسائٹی کے بہترین ایکٹیو ساتھی ہیں ہمارے وہ اب درخواست ہے میرے سب ساتھیوں سے کہ ان کی صحت کے لیے دل سے ان کے لیے دعا کریں شکریہ سب سے پہلے تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شہداد بڑھ جیسا ایک انمول ہی راہ ہمارے شیرٹ شاہ کو ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے دوستوں میں سے نکلا اور اس نے اپنے کام سے منوایا اپنے آپ کو اور ابھی اس وقت یہ سلاب زدگان کے جو مصیبت زیادہ ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں ہمارے ہم وطن بڑھ صاحب بہت بہت زیادہ اپنی دل یعنی یہ سنبھلنے کے اپنا تن من دھن سے وہ قربان کیا ہوا ہے اور میری بہت قسمت ہی کہ ہم پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھی شیر شاہ ویل فیر سوسائٹی کے آئے اور مجھے امرجنسی میں پنجاب جانا پڑ گیا میں رات پہنچا اور میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا میں اتنا یعنی وہ نہیں تھا لیکن پروگرام ہمارا پہلے سے تیہ تھا ہم لیٹ ہوئے اس کے لئے ہم مادر چاہتے ہیں لیکن یہاں آکے بہت زیادہ دل خوش ہوا جس طریقے سے ہمارے ساتھی ہمارے بھائی بڑھ صاحب یہاں ان کی خدمت کر رہے ہیں اور اورنگ دیب سلطان صاحب ہیں ان سے ملقات ہوئی اور ان کو اکثر زیادہ تر بلکہ ان کو سلامتی نیوز کے پروگرام میں شیئیٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہوئے دیکھا اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ توفیق دے ہمیں بھی وہ حمد دے ہم اپنے بھائی شیزاد بٹ کے ساتھ اسی طرح ان کے قدم کے پیچھے ہم ان کے قدموں پر قدم رکھے چلتے رہے ہیں ان کا ساتھ بنے جو ہمارے سے ہوگا جو بہترین ہوگا ہماری ویلفر ہمارے تمام ساتھی اپنے دل کی گھرائیوں سے ان کے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ ادا کر پہلے شیزاد بٹ صاحب سلامتی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماضی کی طرح انہوں نے فیوچر میں بھی اور ہمارے ساتھ یہ پچھلے اتوار کو بھی ہمارے ساتھ سچل گھوٹ پر لوگ موجود تھے ہمارے شہانہ پر شہانہ کڑے ہوئے تھے اور قابل تحسین یہ لوگ جو صبح فجر کے بعد یہاں سے موجود ہے اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں اور میری کم تر ملاقات شہزاد بھائی سے ہوئی ہے پر میں بڑا ان سے متاثر ہوں ماشاءاللہ خدمت خلق کے لئے سب جدوجہیت کر رہے ہیں سب ساتھی یہاں پر ٹیم ہیں اور میں شیرشاہ ویلفر سوسائٹی کے رضاکار کے طور پر ہم نے ماضی میں بھی متاثرین ہے یا لاکڈون کی صورت میں ہو یا سیلاب کی صورت میں ہو یا کسی اور مت کی صورت میں ہو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس نہیں ہو انشاءاللہ ہم آپ کے بھائی آپ کے ساتھ شانہ بشارہ کڑے رہیں گے اور جب تک رہیں گے کہ جب تک آپ اپنے گروں کو واپس نہیں چلے جاؤ اور ہماری دعایں کہ اللہ پاک آپ کے گروں کو آباد کرے اور ہمارے بہنیں یہاں پہ بیٹیاں ہیں بھائی ہیں اور میں خصوصاً اور دوبارہ میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شہداد بھٹ صاحب سے کہا ہم لوگ وقتن وقتن آئیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے شانہ بشارہ کڑے رہیں گے امید کرتے ہیں جیسے ماضی کی طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہا رہا ہوں کہ انشاءاللہ شیر شاہ ویل فر سوسائیٹی ہم سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اپنے بین بھائیوں کے ساتھ کڑے رہیں گے ازاقاللہ کیمرمین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہداد بھٹ سلامتی نیوز کراچی